تاجک فارسی بولنے والی ایک ایرانیو نسل گروہ ہے جو کہ وسیع اشیائی ممالک میں رہتے ہیں اس وقت افغانستان تاجکستان اور ازبیکستان میں تاجک قوم کسیر تعداد میں آباد ہے افغانستان میں ایک کروڑ کے قریب تاجک رہتے ہیں جو کہ آبادی کا تقریباً ستائیس فیصد بنتا ہے افغانستان کے بعد تاجکستان میں سب سے زیادہ تاجک رہتے ہیں تاجکستان میں اکثریت آبادی ان کی ہے ایک اندازے کے مطابق ان کی آبادی ستر لاکھے قریب ہے چودہ لاکھے قریب تاجک افراد ازبیکستان میں بھی آباد ہیں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اس نسلی گروہ کا تعلق براہی راست ایران سے ہے اسلام کے عروج سے قبل خوراسان موجودہ ایران کے زیرے کنٹرول تھا اور یہاں رہنے والے تاجک زیادہ تر ماہر ذراعت پیشتے جب عربوں نے ایران کو فتح کیا تو لوگ زیادہ ترتے ہی علاقوں سے شہروں میں آباد ہونا شروع ہوئے اور خوراسان کے بڑے اور دولتمند شہر جیسے کہ ہرات، غزنی، سمرکن اور بخارا میں تاجک افراد رہنے لگے پہلی صدی اس وی کے دوران ایرانی باشندے ایران سے ہجرت کر کے سنٹرل ایشیا اور شمالی افغانستان میں آ کر آباد ہونے لگے قدیم خوارزمی آبادی کے اصل شہری تاجکوں پر مشتمل تھی وقت کے ساتھ ساتھ ترکوں نے تاجک عورتوں سے شادیا کر کے مکس ہوتے گئے ازبکستان اور تاجکستان میں ڈین اے ٹیس کیا گیا اور موجودہ تاجک اور ازبک میں جنسی طور پر بہت کم فرق پائے گئے تاجکستان کی کل آبادی کا 84.3 فیصد تاجکوں کی ہے ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق افغانستان کی 27 فیصد آبادی تاجکوں پر مشتمل ہے جبکہ دوسرے ذرائع کے مطابق یہ پرسنٹیج 37 اور 39 کے درمیان ہے افغانستان کے چار بڑے شہروں یعنی ہیرات، غزنی، کابول اور مزاری شریف میں زیادہ تر تاجک افراد آباد ہیں صبح بالخ، تخار، بدخشان، سمانگان، پروان، پنشیر، کاپیسہ، بغلان، غور، باتغیس اور ہیرات میں اکثریت آبادی تاجکوں کی ہیں ازبکستان کے دو سب سے مشہور اور تاریخی شہر سمرکن اور بخارہ میں سب سے زیادہ آبادی تاجک افراد کے ہیں ازبکستان کی کل آبادی کا 5 فیصد تاجکوں کی ہے ازبکستان میں بہت سے ایسے تاجک بھی ہے جنہیں نے خود کو ازبک منشن کیا ہے سووید روس کے زمانے میں ازبکستان کے کمیونیس گورنمنٹ کے سربراہ نے اعلان کیا تھا کہ تاجک افراد یا تو اپنے پاسپورٹ میں خود کو ازبک ظاہر کر دے یا پھر ازبکستان چھوڑ کر تاجکستان چلے جائے ان معمالی کے علاوہ چائنہ، کزاکستان، کرگزستان، ترکمانستان، روس اور پاکستان میں کموبیش تاجک رہتے ہیں تاہم یہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے اسلام سے قبل تاجک قوم زرتوشت، ہندو اور بتمت تھے جبکہ موجودہ زمانے میں زیادہ تر سنی اسلام کو ہی فالو کرتے ہیں بہت ہی کم تعداد میں شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں سووید روس کی شکست اور افغانستان کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے تاجکوں میں بھی قومیت اور نسل پرستی کے آثار بڑھ گئے سووید روس کے خلاف لڑنے والا سب سے مشہور گوریلا کمانڈر احمد شاہ مسعود نسلن تاجک تھے شیر پنشیر کا لقب پانے والا احمد شاہ مسعود سن 1953 کو صوبہ پنشیر کے مرکز بازارات میں پیدا ہوئے سووید روس کے قبضے کے خلاف مزاہمت کے دوران وہ ایک طاقتور گوریلا کمانڈر تھے طالبان حکومت کے دوران ان کا شمار افغانستان کے اہم ترین اور طاقتور ترین اپوزیشن رہنماؤں میں ہوتا تھا آج کے لئے اتنا ہی دوستوں سے گزارش ہے وڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اللہ حافظ